فلم انڈسٹری سے ایک بہتی شوکنگ خبر سامنے آ رہی ہے جی ہاں مراتی ایکٹر کومیڈین اطل پرچوڑے کا ندن ہو گیا ہے اطل پرچوڑے نے 57 سال کی عمر میں آخری ساس لی ہے مراتی کے ساتھ ساتھ ہندی فلموں اور ٹی وی سیرلز میں کام کرنے والے اطل پرچوڑے لمبے سمیں سے کینسر سے جوج رہے تھے حالانکہ کینسر پر کابو پانے کے بعد انہوں نے پھر سے جوش کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا اور کئی مراتی شوز میں اپنی بھومی کاؤں سے درشکو کے دل پر راج کیا ہے لیکن بیچ میں خبر تھی کہ ان کی صحت لگتار گرتی جا رہی ہے وہ کینسر کے بعد ہونے والے سارے رکھ سمسیاں اور کمزوری سے جوج رہے ہیں خبروں کی مانے تو انہیں پھر سے کینسر کی عماری نے گھیر لیا تھا اطل اپنے پیچھے ماں پتنی اور بیٹی کو چھوڑ گئے ہیں اطل پرچورے کا اچانکہ اس دنیا کو الویدہ کر جانے سے ان کا پریبار صدنے میں ہے اور ان کے فینس کے بھی شوک کی لہر چھا چکی ہے وہی اطل پرچورے کے جانے سے مراتی کے ساتھ ساتھ ہندی فلم اور ٹی وی انڈسٹری کو بھی ایک گہرا جھٹکا لگا ہے آپ کو بتا دے کہ اطل پرچورے پہلے کپل شرما شو پر بھی اپنی کومیڈی کا تڑکا لگا چکے تھے وہیں اس کے علاوہ وہ کومیڈی سرکس یا میہم آرکی لکشون کی دنیا اور کئی ہیٹ سیریلز بھی دے چکی ہیں اطل نے بولو انڈسٹری میں بھی کئی اہم کردار نبھائے ہیں وہ شارو خان کی فلم بلو سلمان کان کی پارٹنر اور عجی دیوگن کی all the best میں بھی امنی کومیڈی ٹائمنگ سے ہر کسی کا دل جیت چکی ہیں وہیں اس کے علاوہ اطل نے کیونکہ سلام اے عشق کلیوگ پھر بھی دل ہندوستانی اور کھچری جیسی کئی فلموں میں کام کیا ہے وہیں اطل پرچورے کے یوں چلے جانے سے پوری انڈسٹری میں شوک کی لہر چھا چکی ہے وہیں فینس کو بھی اس بات پر یقین کر پانا بہتی مشکل ہو رہا ہے اور زیادہ اپڈیٹ کے لیے جڑی رہی ہمارے چینل ایم سی ایس نیوز اوفیشل کے ساتھ چینل کو لائک سبسکرائب اور شے کرنا نہ بھولیں